رکاوٹے ہٹانے کے نام پر پنجاب پولیس کے جیالے افسر اور اہلکاروں نے ڈاکٹر تحر القادری کی رہائش کا اور ادارہ من حاج القرآن پر حلہ بول دیا مسلح پولیس اہلکاروں نے پھر وہ کیا جو کسی کے وہم و گمام بھی نہیں تھا مظاہر ان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں جسے دیکھتے ہی دیکھتے چودہ افراد کی لاشیں گر گئیں مرنے والوں میں دو خواتین بھی شامل تھی جنہیں چند فٹ کے فاصلے سے گولیاں مار دی گئی تھی پولیس والوں نے کسی نوجوان کو چھوڑا اور نہ ہی کسی سفید ریش بزرگ کا خیال کیا موڈل ٹاؤن کی سڑکیں لہو سے رنگین ہو گئیں اور یہ مناظر پوری قوم نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھے اس سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیا کے سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا وہ اس واقعے کے ذمہ دار قرار پائے تو استیفہ دے کر گھر چلے جائیں گے سانحہ موڈل ٹاؤن کی پہلی اف آئی آر پولیس کی مدعیت میں درش کی گئی جس میں ڈاکٹر تاہر القادری کے دونوں بیٹوں سمیت منحاج القرآن کے کارکنوں کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا گیا عوامی تحریک کے کارکنوں نے پہلے لاہور میں دھرنا دیا جس کے بعد وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے طویل دھرنا دے دیا اس وقت کے آرمی چیف کی مداخلت پر تحریک منحاج القرآن کے طرف سے اف آئی آر درج ہوئی جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعلیٰ شہباز شریف رانہ سناولہ سمیت کئی وفاقی وزراء کو بھی ملزم نامزد کیا گیا اس دوران پنجاب حکومت نے سانے ہیں مورڈر ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے موزد جج جسٹس باکر نجفی کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بھی بنا دیا ادارہ منحاج القرآن نے اس کمیشن کا بائیک آٹ کیا جسٹس باکر نجفی نے نہایت اور کریزی کے بعد اس واقعے کی تحقیقات کی اور رپورٹ مکمل کر کے پنجاب حکومت کے حوالے کر دی ادارہ منحاج القرآن نے رپورٹ منظر عام پر لانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس نے طویل سماعت کے بعد بلاخر جسٹس باکر نجفی کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا فیصلہ دے دیا ہے